اسلام علیکم ایفریون اللہ ہم شب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ہماری مشکلیں آسان کریں یہ ویڈیو ہم خواتین کے لئے بہت کام آنے والی ہے جی ہاں آپ نے سہی سنا تو اگر آپ کو شکایت ہے کہ میں اب کام کر کے بہت تھک چاہتی ہوں مجھ سے اب کام نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں جی ہاں ناظرین جس کی بات میں کر رہی ہوں وہ ہے تشبیہ فاتیمہ بہت سی خواتین پڑھتی بھی ہوں گی اور ماشاء اللہ میں بھی پڑھتی ہوں تو اس کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہے کیا برکت ہے جس کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ شلاللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رجلہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی آپ بھی سنیں سارے ناظرین کو نہیں پتا ہوگا کہ تصمیح فاطمہ ملی کیسے ہوا یہی تا کہ پیارے آقا علیہ السلام کے پاس کچھ خادم اور خادمائیں آئیں تھی اور مولا علی شہر خدا نے دیکھا کہ خاتون جنت اپنے ہاتھ سے کام کچھ کر رہی ہیں ہاتھ پر نشان بھی اس سے پڑھ جاتے ہیں جسم پر بھی نشان پڑھ جاتے ہیں تو کہا بابا جان سے جا کے کوئی خادم لے لو تو پیارے آقا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی تو دیکھا کچھ صحابہ بیٹھے تھے حیاء ہوئی کہ میں کیسے سب کے سامنے بات کروں اب واپس آگئے پیارے آقا علیہ السلام نے شہزادی کو دیکھ تو لیا تھا میرے آقا شام تشریف لے آئے گھر پہ اور اشارت فرما ہے تمہارا آنا ہوا میں خلاصہ عرص کر رہا ہوں کہا حضور وہ آپ کے پاس کچھ خادم خادمائیں آئے تھیں میں گھر کے کام کرتی ہوں تو ہاتھ پر چھالے بھی پڑ جاتے ہیں یا جسم پر نشان بھی پڑ جاتے ہیں تو کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم علاقے آپ کی لختیں جگر ہیں احادیث ملتی ہیں کہ آقا فرماتے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جو اس کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے یعنی فاطمہ کی ناراضی میں اپنی ناراضی فرما ہے یعنی اتنا کلوز ریلیشن ایک جگہ تو بیان کئی جگہ بیان فرما ہے دوسری جگہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ میرے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے ہیں یا جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں مگر تربیت اولاد پیارے آقا علیہ السلام کا جس کو کہتے ہیں اینا کہ سادگی کا درس اور کس طرح اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو اپنے ترجیر شاہد فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کر لیا کرو اور جب تھک جایا کرو تو تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ چونتیس بار ایک روایت کے مطابق چونتیس بار اللہ اکبر پڑ لیا کرو تمہاری تھکن اس سے دور ہو جائے گی خادم نہیں دیا تھکن دور کرنے کا فرمولا دے دیا بلکہ علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر آج بھی کوئی مزدور یا کوئی شخص کارو کام کاج کر کے تھک جاتا ہونا اس کو فیل ہوتا ہو کہ مجھے تھکن لگتی ہے تصمیح فاطمہ پڑھے اس کی تھکن دور سونے سے پہلے پڑھے اس کی تھکن دور ہو جائے گی لیکن یہاں جو لیسن ملتا ہے شفاق بھئی جو آج کے دور کا میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنڈ میسج ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو گھر کے کام کاج حادثے کرنے کا درس دیا انہوں نے جھگڑا نہیں کیا انہوں نے کمپلین نہیں کی کہ بابا جان میں تو آپ کی بیٹی میں آپ کی لختے جگر آپ میرے سے اتنا پیار کرتے ہیں خادم آپ کے پاس آئے ہوئے آپ مجھے کیوں نہیں دے رہے انہوں نے صبر کیا اور اس کو ایکسپٹ کیا جہاں نبی پاک علیہ السلام اولاد کے ساتھ برتاؤں کیسا کرنے وہ سیکھنا ہے وہاں آج میں یہ بھی سیکھنا ہے کہ گھر والوں کا اپنے بڑوں کے ساتھ برتاؤں کیا ہونا چاہیے